موسیقی مفید مزدار اور انفارمیٹو ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ تک پہنچ سکتے ہیں ویسے تو سمندر کے اندر کتنے ہی ایسے جنوار ہیں جو انسان کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں لیکن آج ہم خاص طور پر ان تین زہریلے جنواروں کے بارے میں بات کریں گے جو کسی بھی انسان کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں جن کے کاٹنے یا دسنے سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے انہی انتہائی خطرناک اور زہریلے جنواروں میں سے ایک ہے سٹون فش سمندر کی گرائی میں پائی جانے والی انتہائی زہریلی مچھلی ہے جس کے دسنے سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے دانت انتہائی زہر علود ہوتے ہیں جو کہ نہ صرف انسان بلکہ سمندر کے اندر رہنے والے دوسرے آبی جنواروں کے لیے بھی انتہائی خطرناک ثابت ہوتے ہیں پتھر کی طرح نظر آنے والی اس مچھلی کی سب سے اہم خاصیت یہ ہے کہ یہ اسانی سے نظر نہیں آتی اور جب تک اس کو پہچانا جاتا ہے تب تک بہت دیروں چکی ہوتی ہے اور آپ تقریباً اس کا شکار بن چکے ہوتے ہیں یہ دنیا کے انتہائی خطرناک ترین مچھلی نہ صرف سمندر کی گرائیوں میں پائی جاتی ہے بلکہ سمندر کے کناروں پر بھی اس کی موجودگی پائی گئی ہے اور ایک معلومات کے مطابق یہ مچھلی پانی کے بغیر بھی تقریباً چوبیس گھنٹے زندہ رہ سکتی ہے اس مچھلی کی زیادہ تعداد آسٹریلیا کے ارد کرد کے سمندر اور بیراہین میں پائی جاتی ہے انتہائی خطرناک اور زہریلے آبی جنوروں میں دوسرے نمبر پر ہے بلو رنگڈ آکٹپس یہ نظر آنے میں ایک بہت خوبصورت آکٹپس ہے جس کے جسم پر بہت خوبصورت نلے رنگ کے دائرے بنے ہوتے ہیں اور یہ زیادہ تار آسٹریلیا جاپان اور کیربین سی کے پانیوں میں پائی جاتا ہے یہ خوبصورت اور فرینڈلی نظر آنے والا آکٹپس جو کہ حقیقت میں بالکل بھی فرینڈلی نہیں ہوتا کہ دسنے سے انسان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے اس آکٹپس کے دسنے کے بعد انسان کی حرکت قلب رک جاتی ہے جس سے انسان کے جسم میں خون کی سپلائی موتل ہو جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے انسان کا کام تمام ہو جاتا ہے زہریلے اور خطرناک آبی جنوروں میں نمبر ون پہ ہے جیلی فش سی واپ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سمندر کے اندر بے شمار انواع اقسام کے آبی جنور پائے جاتے ہیں اور ایک ہی آبی جنور کی اور کتنی اقسام ہوتی ہیں یہاں ایک بات بتانا انتہائی ضروری ہے کہ ان میں سے بہت ساری ایسی اقسام ہیں جو بہت ہی فرینڈلی ہوتی ہیں اور کچھ انتہا کی خطرناک خطرناک اور غیر دوستانہ رویہ رکھنے والی اس جیلی فش سی واپ کے خطرناک ہونے کا اندازہ اس بات سے بھی بہت ہوئی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جیلی فش اس قدر زہریلی ہے کہ چار منٹ کے اندر اندر ساٹھ لوگوں کو مارنے کی صلیت رکھتی ہے جیلی فش سی ریپ انڈین اوشن اور اسٹریلین اوشن میں پائی جاتی ہے اس جیلی فش کے سر کا سائز تقریباً باسکٹ بال کے سائز کے برابر ہوتا ہے اور ساٹھ کے قریب اس کے ٹینٹیکلز ہوتے ہیں جو کہ انتہائی زہر اولود ہوتے ہیں ویسے تو ان ٹینٹیکلز کی لمبائی تقریباً پانچ انچ تک ہوتی ہے لیکن شکار کرتے وقت ان کی لمبائی تقریباً ایک سو اٹھارہ انچ تک بڑھ جاتی ہے جو کہ کسی بھی چیز کو دبوچنے کے لیے کافی ہوتی ہے امید کرتا ہوں آج کے انفو لاؤگ نے آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ کیا ہوگا موسیقی